اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے مولانا صفدر صاحب قبلہ اور آپ حضرات محضود ہو رہے تھے امیر العلماء حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا سید حمید الحسن صاحب قبلہ امید جامعہ نازمیہ اپنی بعض مصروفیتوں کے بمجیب تشریف نہیں لازکے لیکن انہوں نے جب فون کیا گیا تھا تو یہ فرمایا تھا کہ ہمارے مدرسے کے تمام طلاب تشریف لائیں گے اور الحمدللہ وہ تمام طلاب تشریف لائے ہیں تمام حاضرین کے ساتھ ہم جامعہ نازمیہ کے طلاب قیامت کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اپنی غیر حاضری کی معافی طلب کرتے ہوئے کہ ہم نہیں رہ پائیں گے انہوں نے اپنا ایک بیانیاں دیا ہے اسے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقریباً تیس سال قبل جب پہلی مرتبہ رہبر معظم آیت اللہ العزمہ سید علی خامنئی سے دہلی میں ایک خصوصی اور تفصیلی ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا اسی وقت ان کی باعظمت شخصیت کے نقوش دل و دماغ نے محسوس کیے تھے ان کا وعدہ تھا کہ علوم اہل بیت ادھار کی ترویج میں کام ہوگا اور اس وعدے کی ایک جھلک ایران میں مجمع جہانی اہل بیت ہے اور نجف اشرف میں صدامی قہر و ظلم کا نشانہ بنائے جانے والے عظیم المرتبت علماء و روحانی شخصیتوں اور ان کے بے خانما خانوادوں کے لیے ہر طرح کے وہ انتظامات ہیں جو تمام ایران میں عموماً اور مرکز علم خم مقدسہ میں خصوصاً کیے گئے آیت اللہ العزمہ سید علی خامنئی دامت برکاتوہم نہ صرف ایران کے لیے برکت ہیں بلکہ تمام جہان تشیع تمام عالم اسلام کے لیے ایک نعمت ہیں ان کی شان میں جسارت اسلام مخالف باطل طاقتوں کو قوت دینا ہوگا اور جو حضرات اس کے مرتقب ہوئے ہوں اور جو حضرات اس کے مرتقب ہوئے ہوں ان کے لیے طائب ہونا ہی بہتر ہے یعنی توبہ کر لینا ہی بہتر ہے ان کے لیے طائب ہونا ہی بہتر ہوگا اس سے پہلے کہ مخالفین دین اسلام فرید اس کا فائدہ اٹھائیں و السلام علیکم و رحمت اللہ سید حمید الحسن عمید جامعہ نازمیہ و تمام یہ وابستگان مدرسہ و جامعہ نازمیہ لکھنو سولہ مارچ دوہزار اٹھارہ ستائیس جماعت استانی چودہ سو انتالیس حجری آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں اپنے اظہارات کے خیال کے لیے آل جناب مولانا سید محمد جابر جوراسی صاحب قبلہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم الحمدل اہلہ والصلاة والاہلہ اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی و قولہ الحق و لا تہن و لا تہذن و انتم العالون ان کنتم مومنین یعنی تم قبیدہ خاتر نہ ہو رنجیدہ نہ ہو اگر تم مومن ہو عیساء کریمہ کیا اگر ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں عملی طور سے تو وہ رہبر انقلاب اسلامی کی ذات گرامی ہے کہ ساری دنیا پورے طور سے انہیں حراسہ کرنا چاہتی تھی لیکن آج تک وہ عظم و حمد کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں انقلاب برپا کرنے والی شخصیت قائد انقلاب امام خمینی علیہ الرحمن اگرچہ انہوں نے انقلاب کا زمینہ فرام کرنے میں دہائیاں بس گزاری ہیں اور محنت کی ہے لیکن جب انقلاب برپا ہو گیا ہے تو اس کی سرپرستی فقط دس سال کر سکیں اور دس سال کے عرصے میں بھی آخر میں انہیں یہ کہنا پڑا ایک موقع کے اوپر کہ یہ زہر کا گھوٹ پینا ہے لیکن اس تیس سال کے عرصے میں رہبر انقلاب نے کتنی مرتبہ زہر کا گھوٹ پیا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں چاہے وہ ایٹمی معاہدے کے سسلے میں ہو چاہے اور معاملات ہوں چاہے اندرونی طور سے بغاوت کی کوششیں ہوں چاہے باہر سے حملے ہوں قدم قدم کے اوپر سبات قدم ہمیں نظر آتا ہے آپ یہ یاد رکھیں کہ دو مرحلے کبھی فراموش نہیں کیے جا سکتے ہیں آپ ہم آج ہم ڈھونٹنے ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں مولا کائنات کے تذکرہ ہے یعنی حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کا کہ ان کے متوازی کوئی معاملہ ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں تو عراق میں بھی علی نظر آ رہے ہیں ایران میں بھی علی نظر آ رہے ہیں اور یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اگر علی دنیا میں نہیں ہے تو ان کے غلام ایک سید علی سستانی موجود ہیں ایک سید علی خام نہیں موجود ہیں تو پھر نہ کوئی برد ہوگا نہ کوئی خیبر ہے نہ کوئی خندق بلکہ ہر جگہ علی ہی کی کامیابی نصیب ہوگی اس لئے کی تاریخ رہی ہے کہ علی کامیاب رہے ہیں لہٰذا یہ خدام علی جو آج موجود ہیں انہیں آپ متوازی نہ سمجھیں بلکہ یہ غلامان امیر المومنین ہیں جو پورے طور سے باطل خلاف ڈٹے ہوئے ہیں دو محرلے میں یاد دلا دوں ایک تو وہ موقع کی جب حضب اللہ ابھی آپ نے سنا مرد مجاہد اگر دنیا میں کوئی پوچھا جائے سوال ہو کہ سب سے بہادر مرد کون ہے کون مجاہد ہے تو حضب اللہ کے جو مرد مجاہد ہیں آپ دیکھ جائیں کہ انہوں نے کس انداز سے ہر مرحلے کے اوپر پورے طور سے مقابلہ کیا ہے باطل کا لیکن آقا حسن نصر اللہ ان کو کہاں سے طاقت ملی ایک مرحلہ وہ بھی آ چاہتا ہے کہ جب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ مضبضب تھے لیکن یہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ وہ کسی کی طرف متوجہ تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور اس وقت جب رہبرہ انقلاب نے ان کو ہمد بندھائی ہے کہ تم پورے طور سے ڈٹے رہو کامیابی تمہارے ہاتھ لگے گی اور یہیں سے ثابت ہو گیا کہ اگر مومن نہ ہوتے ایمان آلہ پہمانے کا نہ ہوتا تو کبھی ان کی کہیوی بات پوری نہ ہوتی لہالہ اسرائیل کے مقابلے میں تیتیس روزہ جنگ میں کامیاب ہو کر آپ نے اعلان کر دیا کہ دیکھو وہ مرجعیت ہے جس نے باطل کو پسپا کر دیا ہے ادھر عراق کے اندر آیت اللہ العظمہ سیستانی انہوں نے حکم دیا اور علماء تک نکل پڑے اور ادھر جب آیت اللہ سید علیہ خامنئی انہوں نے حکم دیا کہ روزوں کی کمرحلہ ہے ان کے احترام کی بات ہے دائش پورے طور سے جارہیت کر رہا ہے نتیجے میں دونوں نے متحد ہو کر جب مقابلہ کیا ہے تو دائش پسپا ہو چکا ہے جبکہ برطانیہ نے زیادہ مدد دی تھی کہ اتنا زمانہ لگے گئے انہیں ہٹانے میں لیکن ان دونوں نے مل کر یہ بتا دیا کہ دو مراجع کرام جب ہم آواز ہو جاتے ہیں تو اتنا بڑا انقلاب برپا ہو جاتا ہے لہذا اگر سنوں میں ہم آنگی پیدا ہو جائے اور ہر ایک اسی طرح سے آواز بلند کرے تو نتیجہ ہوئے ہوگا کہ باطل طاقتیں ہمیشہ کے لئے سننگوں ہو جائیں گی کبھی یہ غور کیا آپ نے کہ ان سارے مسائل میں کہ جو اٹھ کھڑے میں ہیں دنیا میں اتنی مملکتیں ہیں ہر جگہ ایرانی سفارت خانہ ہے لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ برطانیہ میں ایرانی سفارت خانے کے اندر گھوز کر کچھ لوگوں نے جا کر وہاں تخریبی کاروائی کی اور وہ پرچم جس کو پر اللہ لکھا ہوا ہے اسے اتار کر پھیکنے کی جسارت کی یہ وہاں گئے اور نام کیا رکھا اپنا خدام المہدی گویا یہ یہاں سے آپ پورے طور سے ذہن اپنے آمادہ کر لیں کہ جب بھی باطل آتا ہے نقاب اوڑ کر آتا ہے مقتصات کا سہارہ لیتا ہے اور یہ اس ذریعے سے چاہتا ہے کہ ہم انتشار پیدا کریں لیکن آپ سب متعہد ہوں اور یہ پورے طور سے یہ واضح کر دیں کہ ہم سب غلامانِ عیمہ اتھار علیہ السلام ہیں اور یہ علماء بھی غلامانِ عیمہ اتھار علیہ السلام ہیں یہ کبھی بھی کسی کے سامنے سر جھکائیں گے نہیں اس لئے کہ ان کی نگاہوں میں حبیب انہیں مظاہر ہیں مسلم انہیں اوسجان ہیں حر جری کا کردار موجود ہے کہ آزا انشاءاللہ انقلاب آگے وڑھتا رہے گا صورتیں آپ پہچانتے جائیے دیکھتے جائیے بہت سے لوگ کہتے ہیں باتیں اس طرح کے ہوتی ہیں کہ یہ کچھ پیسے ویسے کا کھیل ہے لیکن میں عرض کروں گا کہ واقعی اگر پیسے کا کھیل نہ ہوتا تو آج یہ صورتحال نہ پیدا ہوتی ہے یہ پیسے ہی کا کھیل لیکن کہاں یہ کھیل ہے جب چور چوری کر کے بھاگتا ہے تو دوسرے کو چور چور کہنے لگتا ہے تاکہ ادھر متوجہ نہ ہو لیکن آپ دیکھ جائیں کہ پیسے کا کھیل کہاں ہے دین کہاں بک رہا ہے اسلام کہاں فراموش ہو رہا ہے اور ہم یہ بتا دیں گے کہ ہم غلامان اہل بیت اتھار ہیں ہمارے دلوں میں اگر محبت اہل بیت ہے تو نہ ذر ہمیں جھکا سکتا ہے نہ دولت جھکا سکتی ہے نہ اعتدار جھکا سکتا ہے اور انشاءاللہ اگر ہمارے سر جھکیں گے تو اسی دن کہ جب ہمارا امام ہمارے سامنے ہوگا اور انقلاب مجسم ہوگا ساری دنیا میں پھیل رہا ہوگا باخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين